پاکستان میں عید الفطر پانچ جون کو ہوگی فواد چہدری کا اعلان روحت حلال کے لیے سرکاری ویب سائٹ متعرف اب چاند دیکھنے کے لیے علماء کو پاپڑ نہیں بلنے پڑیں گے شہری موبائل ایپ سے چاند دیکھ سکیں گے پانچ سال کے لیے کیلنڈر جاری ٹیکنالوجی سے پتا چلے گا کہ چاند کب دیکھے گا وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چہدری کی پریس کانفرنس رمضان کے دوسرے اشک اقتطام پر رمضان بازاروں میں گہما گہمی شہریوں کی افتاری اور سہری کے لیے خریداری جاری شادمان رمضان بازار میں شہریوں کو فیقز دو کلو چینی فروغ پیاس اور آلو بھی دو کلو ملنے لگے سنگپورہ رمضان بازار میں شہریوں کی چینی کے لیے کتارے رمضان بازار کل سے عید بازاروں میں تبدیل ہوں گے یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات شہر میں آج اور کل ڈبل سواری پر پابندی دفعہ 144 نافذ مرکزی جلوس کے روٹ پر موبائل فون خاموش رہیں گے سیف سٹی آثارٹی کے دو سو چالیس کیمروز سے جلوس کی مانیٹرنگ ہوگی ساڑھے چار ہزار پولیس اہل کارڈ ڈیوٹی دیں گے پولیس کی شہریوں سے ڈبل سواری سے گریز کی اپیل گھر سے باہر ہر شہری کے پاس سنافتی کارڈ ہونا چاہیے سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں تعاون کریں ترجمان پولیس جومی علی پر ٹرافک پلین جاری گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے پانچ پوائن مقتص چودہ سو وارڈنز فرائز سر انجام دیں گے ہر قسم کی ٹرافک شہادرہ کی جانب سے لاہور شہر میں داخل ہوگی مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برامت ہو کر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شہ پہنچے گا بنجاب یونیورسٹی لاہور کیمپس ستائیس مئی کو بند رہے گا لاہور بور کا انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کا کل ہونے والا انگریزی کا پرچہ بھی ملتبی انگریزی کا پرچہ اب چار جون کو ہوگا کنٹرولر امتحانات پر زندان اسلام آج سے تقاف کی سعادت حاصل کریں گے مسازید اور گھروں میں اعتقاف کی تیاریاں داتا دربار مسجد میں دو ہزار تین سو افراد اعتقاف بیٹھیں گے تمام موتکفین کے قوائف کی جانچ پر تار مکمل ون بیلنگ کے دوران جھگڑا دوست نے دوست کی جان لے لی ون بیلرز نوجوان کی کوین میری کالیج روڈ پر مور سائیکل سواروں پر فائرنگ حسامہ نامی نوجوان جام بہا احسان آزم اور ابراہیم زخمی ہسپتال منتقل فرانزک ٹیموں نے جائے وقوع سے شواہدی کٹھے کر لیے ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے ملزم ارکم کے بھائی اور چچا کو حراست ملے لیا لاہور کے علاقے ڈیفنس بی بلوک سے پاکستانی شہری کی اس بگ بی بی لا پتا جلینہ نامی لڑکی چینی خاتون گاغہ کے گھر آیا کا کام کرتی تھی مالکن نے ورغلا کر ڈرائیور سوہیل رمزان کے ساتھ مل کر اقواہ کر دیا لڑکی کی خالہ کا الزام تھانا ڈیفنس اے میں مالکن اور ڈرائیور کے خلاف اقواہ کا مقدمہ بھی درج سی آئی اے پولیس کی کارروائی چوری اور ڈکیتی کی بارداتوں میں ملاوے سات ملزمان گرفتار ملزمان سے اسی لاکھ روپے مالیت کی گھریاں تلائی زیورات موائل فانز برامت کر لیے مال بردار گاڑی سے ہیروین برامت ہونے کا معاملہ بھارت جانے والی سنجھوتا ایکسپریس اور مال گاڑی کی چیکنگ مزید سخت کر دی گئی پولیس حکام کی ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرنے کی ہدایت سی سی پیو لاہور بی اے ناصر کے مختلف گلجہ گھروں کے دورے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا سی سی پیو کا اہل کاروں کی حوصلہ افضائی کے لیے انعام اور سیریٹیفکیٹ دینے کا اعلان محکمہ صحت میں معذور افراد کو ان کا کوٹا ملے گا تمام معذور افراد کی فرستیں بنا رہی ہیں اس حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے امران خان کا ویجن عوام پر زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا تقریب سے خطاب سبائی وزیر میاں محمود الرشید سے وائس چیئرمن پی ایچ اے حافظ زیشان رشید کی ملاقات پی ایچ اے ملازمین کو حاضر اسکیم میں گھر دینے پر تبادلے خیال وائس چیئرمن نے پی ایچ اے افسران کے نئے تقارر اور تبادلوں سے متعلق ریپورٹ پیش کی پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن مغلپورا میں بڑی کارروائی گیارہ پتنگ باز کی رفتار ملزمان سے سیکرو پتنگیں اور درجنوں چرکیاں برامت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا پتنگ بازی کی آرٹ میں عوام کی زندگیوں سے نہیں کھیلنے دیں گے ایس پی سی و لائنز میٹرک امتحانات سے فارق گل تحصیل طلبہ کے لیے اچھی خبر ڈیوٹا کے زیرے احتمام اداروں میں سمر کائنپ لگانے کی بھی تیاریاں فیشن ڈیزائننگ آرس این کرافٹ سمیت 28 شبوں میں کورسز ہوں گے درخت اور پودے بنینو انسان کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ماحول کو تروتاسا اور خوبصورت بنانے کا ذریعہ میک میں جنگلات کی کابیش سے کرول گھاچی میں مزنوی جنگل آباد 937 اکر ڈکوے پر موہی جنگل میں 7 لاکھ پودے لگائے گئے فیفا کی جانب سے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کو کروڑ روپے کی فنڈنگ تین سال کے دوران سار کروڑ روپے کے فنڈز کہاں خرچ ہوئے فیکٹ فائننگ کمیشن کا پی ایف ایف کی آرڈٹ کا فیصلہ اور فیڈریشن کی لڑائی میں کھیل کا نقصان پانی کی لہروں پر کھیلا جانے والا روئنگ حکومتی توجہ کا منتظر یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی کابیشوں کی بطولت کھیلاری مختلف ٹورنمرز میں صلاحیتوں کا لوہا منمانے میں کامیاب رہے موسیقی